امید ہے خدا مند مطال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے جس طرح میڈیا پہ جو خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں جو زبان زدہ عام ہے وہ یہی ہے جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے ہر طرف بچوں کی گمشودگی کا معاملہ ہے اور پہلے کچھ لوگ اس کو بقاعدہ افواہ سمجھ رہے تھے کہ افواہ اڑائی جا رہی ہے لیکن ایک نہیں دو نہیں دس نہیں ایسے سو سے زائد کیسز آ چکے ہیں کئی بندے ابھی تک گرفتار بھی ہو چکے ہیں نہ اب تک کسی گینگ کا پتہ چل رہا ہے اور نہ لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سارے معاملے کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے یا لوگ کون ہے لوگ پکڑے جا رہے ہیں کئی خواتین پکڑی نہیں ہیں کئی مرد عزرت پکڑے نہیں ہیں لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے اصل بندہ کون ہے خیر وہ معاملہ چلتا رہے گا لیکن آپ لوگوں سے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو غیر ضروری طور پہ پارکنگ یا بزار میں لے جانا خدارہ خدارہ آپ احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے بعد میں پشتانے سے یا بعد میں رونے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر ہے انتہائی خطرناک ہے تمام ماں سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ مرد حضرات کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں یا بڑے بیٹی کام کے لیے یا پڑھنے چلے گئے تو پیچھے جو سب سے زیادہ جیوٹی آتی ہے وہ ماں کی اور بہنوں کی آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اپنے بھائیوں کے خود حفاظت کریں ان کو غیر ضروری طور پہ بار بار بزار بشک آپ سامان کے گھر سے بھی بھیج دیتے ہیں خدارہ خدارہ تھوڑا سا خیال رکھیں اور ایسے تمام بچے جن کو عادت ہے گھر سے باہر کھیلنے کی اس وقت کچھ ایسی روٹین بنائے جیس میں وہ تھوڑا سا گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ کھیل سکیں باہر بھیجنے سے اجتناب کریں اور دوسرا ابھی میں نے تھوڑے در پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی اس وقت نے بتایا تھا کہ آپ آیت القرصی اور آیت کریمہ کا قصص سے استعمال کریں آپ جب بھی گھر سے باہر بچوں کو یا اپنے شہر کو اپنے بیٹوں کو بھیجتی ہیں آیت القرصی ایک بار پڑھ لیا کریں اور نکلنے والوں کو بھی کہا کریں کہ ایک بار آیت القرصی پڑھ لیا کریں وہ بھی رب کے زمان میں رہے گا اچھا پھر مجھے خیال ہے کہ کئی لوگوں کو آیت القرصی نہیں آتی کئی لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو ان کے لیے کیا بنایا جائے تو ان کو میں کیا بتاؤں کون سامل اور وظیفہ کریں بلکل ہے یا حافظو یا حفیظ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا حافظو یا حفیظ آپ صرف پندرہ مرتبہ پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک دیا کریں جو خواتین قرآن پاک نہیں پڑھیں میں ایک بار پھر ایک بار نہیں میں دس بار رپیٹ کرنے کو تیار ہوں یا حافظو یا حفیظ یا حفیظو یا حفیظ یہ پڑھ کر آپ نے بچوں پر پھونک دینا ہے انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ لوگوں کو شامل حال ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے لیکن پڑھنے پڑھنے اور پھونکنے سے سب سے زیادہ بہتر احتیاط 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 ہے خدا رہا احتیاط کریں بچوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ جانے دیں انتہائی کوئی ضروری اگر جانا بھی ہو تو آپ خود بہتر طور پر ہے کہ آپ خود جائیں بچوں کے ساتھ آپ خود جائیں اور سکول سے جب لینے کے لیے جانا ہے تو جس طرح بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے تو ماں کی یا باپ کی یا بہن بھائیوں کی روٹین ہوتے ہیں کہ چھوٹا بچہ خود چل کر آ جائے گا جب حالات ایسے ہوں تو تھوڑا سہتیاط بلتا ہے چاہیے آپ تھوڑی سے خود زہمت کر لیں اپنے بچوں کو جا کر خود سکول سے لے کر آئیں اور خیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتے سے دعویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اس ویڈیو کو پلیز شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کئی لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے تو نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمے حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان